السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں داروی انسٹیٹیوٹ میں ہم محمد عیس ورسن کرک برمتی صاحب مجودہ کر سب سے آجم کوئیسن کریں گے خواب کے اندر انسان اگر مرگی کا یا بلیرن کا گوشت دیکھتا ہے یا بکرے کا گوشت دیکھتا ہے تو اس کی کیا طبیق ہو سکتی ہے آجم شایف صاحب سے وعلیکم السلام ورحمد اللہ برکاتو بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمد صاحب خواب کے اندر مرگی زبا کرنا اس کی تبیر ہوتی ہے نیکی کی یہ علامت ہے اس لئے اللہ نیکی کرنے کی توفیق دیکھنا اس طرح خواب کے اندر انسان گوشت دیکھتا ہے اس کا پاکیزہ دولت آئے گی اس کے پاس اس طرح خواب کے اندر انسان اس کی کڑک سنتا ہے تو بری خبر کوئی آئے گی اس کے پاس اس طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ مرگی ہے میرے پاس تو وفادار اور اچھا اس کو فائدہ ملے گا اس طرح خواب کے اندر انسان مرگی دیکھتا ہے کہ بہترین ہے اچھی ہے تو یہ لانڈی اس کے پاس آئے گی اس کو خرید دے گا اس طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ وہ یعنی کہ اس کے پاس مرگی ہے گوشت ہے اور اچھا گوشت ہے تو صاف سترا ہے تو پاکیزہ دولت حلال دولت بکرے کا گوشت دیکھنا وہ بھی اسی طرح ہے صحت اور شفاعت اندرستی دولت کا آنا پریشانیوں کا جانا یہ چیزیں اگر گوشت کچھا دیکھتا ہے سمیل والا حرام دولت حرام مال اور اگر دیکھتا ہے مرگی سمیت چوزوں کے تو اس کی تبیر ہوتی گیا کہ اس کے پاس دولت آئے گی اسی طرح مرگی دیکھتا ہے شادی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے مرگی کا گوشت دیکھتا ہے تو وہ میں نے ڈسکس کر دیا کہ مال و دولت بھی ہے اور اس کی مختلف تبیریں اور بھی ہیں جو کہ میں نے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہیں تو یہ ساری تبیریں ہیں ویسا بھی اس کی انڈا دیکھنا تو یہ بھی شادی ہوتی ہے مرگی دیکھنا مرگی زبا کرنا دولت ہوتی ہے سمیت چوزوں کے سارا کچھ دیکھنا یہ بھی دولت ہوتی ہے کوارے کے لیے شادی ہوتی اولاد ہوتی ہے مہت شکریہ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاصل ہوں گے اللہ حافظ